اسلام علیکم دوستو کیا سیکھوں مجھے مدیک آپ سب سے ہی ہوگئے نئے اپڈیٹ کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پھر حاضر ہو چکے ہیں اگر آپ کو بد میں رہتے ہیں یا قوت کی خبر سے ہمیشہ کے لئے اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور پورا دیکھیں کیونکہ میں آپ کو اس میں کافی زیادہ امپورٹنٹ جو ہی انفرمیشن دینے والا ہوں اور آپ کو جان لینا ضروری ہے تو چلیے بینہ دیری کی ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں چینل پر پہلی وارا ہیسے چینل کو سسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ساتھ بیل ایکن ضرور کرسکتے ہیں جو کہ ابھی آپ کو معلوم ہے کافی زیادہ ویڈیو پوشٹ وغیرہ جو ہے وائرل ہو رہے ہیں جو کہ اس کے بارے میں کیا حقیقت ہے کیا رہی کرفیو دوبارہ سے لگایا جائے گا ہے نہیں وہ ساری ڈیٹیلز جو ہے ہم بات کریں گے اور کافی ساری پوشٹوں میں اور جو ویڈیو بغیرہ وائرل ہو رہے ہیں تو ان میں بتایا جا رہا ہے کہ کرفیو جو ہے وہ لگایا جا چکا ہے تو اس کے حوالے سے ہم پوری سچائی کے بارے میں بات کریں گے تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے کچھ بڑی خبریں ہیں وہ جان لیتے ہیں تو سب سے پہلے بڑی خبر کی طرح بڑھتے ہیں جو بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے نکل گئے سیویل آئی ڈی کو لے کر دس دن کے اندر پچاس آر سیویل آئی ڈی ریٹی کی جا چکے ہیں جس میں کہ تیس ہزار جو ہے وہ ڈسٹیبوٹ کی جا چکے ہیں سیویل آئی ڈی اگر ابھی طرح آپ کا سیویل آئی ڈی نہیں ملا ہے تو آپ اپنا سیویل آئی ڈی ریسیب کر سکتے ہیں اور اس کا میں آپ کو کونٹیکٹ نمبر بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے اگر آپ نے کسی طرح سے رینیول کرنے کے لیے دیا ہوا ہے اگر ابھی طرح آپ کا کوئی بھی سیویل آئی ڈی نہیں آیا ہے اگر آپ کا کوئی فرین وغیرہ ہے تو ان کو یہ نمبر شیئر کر سکتے ہیں یا پھر ان کو یہ ویڈیو بھی شیئر کر سکتے ہیں تاکہ وہ یہ نمبر لے کے بات کر سکیں اور اپنی سیویل آئی ڈی کے بارے میں انکوائری وغیرہ کر سکیں تو نمبر نوٹ کر لیجئے آپ یہ نمبر ہے آپ اس پر جو ہے کونٹیکٹ کرنے کے بات میں سیویل آئی ڈی کے بارے میں انفرمیشن لے سکتے ہیں اور ان سے معلوم کر سکتے ہیں اگر آپ کا سیویل آئی ڈی بن جگا ہے تو آپ کو کہاں پر ریسیب کرنا کون سے مولگندر ریسیب کرنا تو پوری انفرمیشن لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ سیویل آئی ڈی ریسیب کرنے کے لیے جاتے ہیں تو سابدہ نہیں پڑتے ہیں اور کسی بھی طرح سے وہاں پہ جا کے زیادہ بھیڑ ہو پہ تو دور ہی بنا کر رکھیں تاکہ آپ کو بھی پریشانی نہیں آسکے آپ پڑتے ہیں اگلی اپڈیٹ کی طرف جو اگلی اپڈیٹ آ رہی ہے کاری فیو بولے کر کافی زیادہ کافی زیادہ پوشٹ بغیرہ اور ویڈیو بغیرہ جو ہے وائرل ہو رہے ہیں اس کو لے کرو اور حالانکہ میں نے بھی آپ کو اس میں بتایا ہے ویڈیو میں کہ بھئی کاری فیو جو ہے لگ سکتا ہے لیکن کیا سچا یہ کہہ نہیں تو قوید گورنمنٹ کی طرف سے اس کے بارے میں بھی ایک جو ہے پڑی اپڈیٹ نکل کے آ چکی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح سے ابھی پوزیشن چل رہی ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کل کی ڈیٹ میں جو تھے آٹھ ساڑھے آٹھ سو کیسز آئے تھے کورونا ویرس کے اور پرسو کی ڈیٹ میں جو تھے نو سو کیسز آئے تھے کورونا ویرس کے لیکن ابھی یہ اپڈیٹ آر یہ نکل گئے اس طرح کا کوئی بھی اوفیشلی الاؤنس نہیں کیا گیا ہے کہ کارفیو لگے گا ہے نہیں لگے گا لیکن ہاں اسی طرح سے یہ سارا کچھ چلتا رہا اور جیسے کہ کافی سارے دیسوں میں جو ہے دوبارہ سے کارفیو لگایا گیا ہے پہلے کارفیو کو ہٹا لیا گیا ہے دوبارہ سے جب حالات زیادہ ہی خراب ہوئے تو دوبارہ سے کارفیو کو لگا دیا گیا ہے تو ابھی جو ہے کوروید گورنمنٹ کی طرف سے کسی بھی طرح کا کوئی بھی اپڈیٹ نہیں ہے کارفیو کو لے کر ہاں لیکن سابدھانی بڑھتنا آپ لوگوں کو ضروری ہے اگر اسی طرح سے کیس پہ کیس بڑھتے رہے اور ہزار سے پلس پونس گئے تو ہو سکتا ہے دوبارہ سے کوروید گورنمنٹ کو بھی کارفیو لگانا پڑے تو ابھی جو ویڈیو بغیرہ وائرل ہو رہے ہیں تو ابھی اس طرح کی سارے فینک ہیں اور ابھی تلق اس طرح کا کوئی بھی جو ہے اپڈیٹ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں آیا ہے لیکن یہ ضرور کہا تھا کہ اسی طرح سے ہوا تو ہو سکتا ہے آگے جا کے ڈیسیزن کچھ آلگ لینا پڑے تو آپ ضرور سابدھانی بڑھتے ہیں اور کہیں بھی باہر جاتے ہیں جائیں مارکٹ میں جائیں یا کام کرنے کے لیے جائیں تو آپ کو جو ہے مارکس وغیرہ اور سماج دوری کا پورا پورا خیال رکھنا ہے اب بڑھتے ہیں اگلی اپڈیٹ کی طرف جو اگلی اپڈیٹ آرہی ہے نکل گیا جو کہ ایکسپرٹ لوگ اپنے اپنے دیسوں میں گئے ہوئے ہیں اور کافی زیادہ پریشان ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کسی بھی طرح سے اگر قویت کے اندر کوئی بھی فلائٹ چالو کی جاتی ہے جیسے کہ ابھی 32 کنٹریوں بھی جو فلائٹ بغیرہ بند ہے جس میں کہ انڈیا باکستان نیوال بنگلدے سبھی کنٹریوں جو ہیں اس میں انکلوڈ ہیں اور اس میں ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کافی سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے دیسوں میں پریشان ہیں اور سوچ رہے ہیں کب جو ہے باپسی قویت میں آپ بلائے جائے جو کیا ہم اپنے کام کو شروع کر سکیں تو اسی طرح سے یہ ساری چیز دیکھتے ہوئے ابھی اس طرح کا کوئی بھی اعلان نہیں کیا گیا جو کیا ایکسپرٹ لوگوں کو قویت کے اندر بلائے جائے لیکن ہاں ڈوکٹر انجینئر وغیرہ ڈوکٹر جو ٹیکنیشن کچھ ہیں ان لوگوں کو دوبارے سے بلانے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور ان لوگوں کو جلدی ہی بلائے جائے گا اور کسی بھی ادھر جو کیٹکیری ہے یا ادھر جو ورکر ہیں ان کو کسی بھی طرح کا کوئی بھی اعلان نہیں کیا گیا ہے تو سابدہ نہیں بڑھتی ہے کہ اگر آپ کو ٹکٹ لینے کی کیونکہ کافی سارے لوگ جو ہے کمنڈ بغیرہ بھی کرتے ہیں کہ ہم ابھی ٹکٹ لے لیں یا نہیں لیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی بلکل بھی آپ ٹکٹ مت لیجئے کیونکہ کچھ پتہ نہیں یہ قویت سرکار کب تک اجازت نہیں دیتی ہے اپنے قویت کے اندر فلائٹ ہوتا نہیں کی لیکن جیسے ہی اجازتی تھی ہے تو ترنت آپ ٹکٹ لے کے جا سکتے ہیں لیکن پہلے سے پہلے ہی ٹکٹ مت خرید دیے گا نہیں تو ہو سکتا ہے بعد میں آپ کو پریشانی آ جائے اور آپ کا پیسہ بھی فرس سکتا ہے تو یہ بڑی اپڈیٹ تھی سوچیں کہ آپ لوگوں کو تک پہنچا دی جائے تاکہ آپ لوگ کو جو کنفیزن ہے اور کچھ سارے لوگ پوچھ رہے تھے فلائٹ کے حوالے سے کوئی اپڈیٹ تو بتائیے گا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی کسی بھی طرح کی کوئی بھی اوفیشالی نیوز جو ہے وہ نہیں بتائی گئی ہے وہ نہیں آ رہی ہے جیسے ہی فلائٹ کے حوالے سے کوئی بھی اوفیشالی نیوز آتی ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو ترانت اپڈیٹ کروں گا لیکن جو ڈوکٹر وغیرہ نرسز وغیرہ ان کو جو ہے کوئیت کے اندر بلانے کا جو ہے اعلان کر دیا گیا ہے اب پڑھ دے ہیں اگلی فلائٹ کی طرف جو اگلی بیٹ آ رہی ہے جیپور کے والے سارے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے شیڈیول وغیرہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کوئیت سے کافی سارے فلائٹ جو ہے تقریباً اکیاسی فلائٹ جو ہے اس مہینی کے اندر آنے والی ہیں جس میں کہ جیپور کے لیے بھی کافی سارے فلائٹیں تھیں تو کچھ فلائٹ جو ہے وہ جیپور کی کینسل کر دی گئی ہیں جس میں کہ کافی سارے لگ بھائیس فلائٹیں جو ہیں آپ جیپور کے لیے آئیں گی اگر آپ جیپور بھی سفر کرنا چاہتے ہیں تو جیپور کے لیے کر سکتے ہیں اور بھی مومبائی ڈلی اور کیرل اس طرح سے کسی بھی جگہ پہ آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو ہر اسٹیٹ کے لیے کوئیت سے فلائٹ اس مہینے کے اندر ہے آپ ضرور سفر کر سکتے ہیں لیکن ساتھ دانی پر دیئے گا اگر آپ کوئیت سے آنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے سویڈیول وغیرہ دیکھئے گا اور اس کے بعد میں دس بارہ دن کا پہلے کا ہی ٹکٹ لیجئے گا زیادہ دن پہلے کا نہیں تو آپ کو پریشانی بھی آ سکتے ہیں کیونکہ ابھی کوئیت میں حالات بھی ایسی چلنا ہیں اور انڈیا کے اندر بھی حالات اسی طرح کے چلنا ہیں تو ہو سکتا ہے سویڈیول وغیرہ فلائٹ وغیرہ کا وہ چین کر دیا جائے اور جتنی فلائٹیں ہیں ان کو بھی کینسل کر کے دوارہ دن سویڈیول بنایا جا سکتا ہے تو یہ ساری جو فلائٹیں آ رہی ہیں بندے بھارت مشن کی تحت آ رہی ہیں اور اس مہینے کے اندر کافی ساری فلائٹیں جو ہے کوئیت سے آنے والی ہیں اگر آپ کو سفر کرنا ہے کوئیت سے تو آپ سفر کر سکتے ہیں بڑھتے ہیں اگلی اپڑیٹ کی طرف جو اگلی اپڑیٹ آ رہی ہے نکل گیا ہے ایک کچھے تیل کا ٹینکر جو تھا کوئیت سے انڈیا کے لیے آ رہا تھا لیکن سری لانگا کے بڑھتے پر جو تھا ٹینکر میں آگ لگی اور کافی سارے لوگوں کی جو ہے موت بھی ہوئی ہے لیکن ابھی تلق جو ہے یہ کلیے نہیں ہوا ہے کہ کہاں سے کیسے کس بھی نپے وہ آگ لگی ہے لیکن اس کے حوالے سے کوئی بھی اپڈیٹ آ دی ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو ترنت اپڈیٹ کروں گا تو یہ آج کی کچھ بڑی اپڈیٹ تھی آپ ضرور جو ہے اپنا سیویل آئی ڈی ریسیب کر سکتے ہیں یا پھر کول کر کے جو ہے پوری انفومیشن لے سکتے ہیں آپ کا سیویل آئی ڈی بنا یا نہیں بنا تو یہ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی پسند آئے گی تو لائک کریں شیئر کریں اور کسی بھی طرح سے کوئی بھی بات آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ ووکس میں ضرور اپنا پیار دکھائیں انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا اور اگر آپ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میں آئی ڈی آپ کو ڈسکرپشن میں دے رکھئے جیسے ہی سکرول کریں گا آپ کو ڈسکرپشن میں انشاءاللہ آئی ڈی مل جائے گی فیس بک آئی ڈی مل جائے گی آپ جو ہیں وہاں پہ بھی جا کے بات کر سکتے ہیں اور وہاں پہ میں ترنت پوشٹ وغارہ اڈال دیتا ہوں جو نیوز سے ریلیٹڈ ہوتی ہے جو آپ کے لائک ہوتی ہے تو آپ ہاں پہ بھی ریڈ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں تو چلیے فیرم ملیں کسی نائش ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا خیال لکھیں اپنی فیملی بھی لوگ خیال لکھیں ٹیک کیئر بائی بائی